عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج کا واقعہ ایک ایسی کنیس عورت کا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب تھی ناظرین اکرام بزار میں ایک کنیس عورت فروخت کے لیے لائی گئی محمد بن حسین البغدادی بھی اسی بزار میں گئے ہوئے تھے تو آپ نے اس کنیس عورت کو خرید لیا لوگوں نے کہا اگر یہ پاگل سی ہے پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اور گھر میں لے آئے رات کو آدھی رات کے بعد آنکھ کھلی تو وہ لونڈی وہ کنیس عورت مسلے پر بیٹھی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے رو رو کے سینہ گھٹ رہا اور اللہ سے کہہ رہی ہے کہ اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے لیکن اس نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے میں اس کے واسطے تجھ سے سوال کرتی ہوں محمد بن حسین البغدادی سن رہے تھے تو انہوں نے ٹوکا اور کہا کہ اے لڑکی کیا کہہ رہی ہے تو یوں کہ اے اللہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے تو اس نے کہا چپ کرو اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ آدھی رات کو مجھے یہاں نہ بٹھاتا اور تجھے وہانہ سلاتا اس کو مجھ سے محبت ہے تو اس نے مجھے میری نیند سے اٹھا کے مسنے پر کھڑا کر دیا ہے پھر کہنے لگی اے اللہ اب تو تیری محبت کا راز فاش ہو گیا لوگوں کو پتا چل گیا کہ ہم محب اور محبوب ہیں اے اللہ اب مجھے اپنا وسال دے دے مجھے اپنا ملاب دے دے اپنے پاس بلا لے چیخ کی آواز آئی اور جان نکل گئی تو فرماتے ہیں مجھے بڑا گم ہوا میں اٹھا اس کے کفن کا بندوبست کرنے کے لیے جب میں کفن لے کے آیا تو دیکھا کفنی کفنائی پڑی ہوئی سبز کفن میں لپٹی اور اس کے اوپر نورانی الفاظ سے لکھا ہوا تھا کہ سن لو اللہ کے دوستوں کو نہ دنیا میں غم ہے نہ آخرت میں خوف ہے خالد بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ حافظ الحدیث حیوہ بن شریح بہت ہی مفلوک الحال اور تنگ دست تھے اور خوف خداوندی سے دن رات رویا کرتے تھے ایک دن میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عالم تنہائی میں انتہائی گریہ زاری کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں مجھے ان کی غریبی پر بڑا ترس آیا تو میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں آپ خداوند عالم سے دعا مانگتے کہ وہ آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے کہ آپ کی تنگ دستی اور فاقہ و مستی دور ہو جائے یہ سنتے ہی حضرت حیوہ بن چری رحمت اللہ علیہ نے دائیں بائیں مڑ کر دیکھا اور زمین سے کچھ کینکریاں اٹھائیں جو سونے کی بن گئیں اور انہوں نے ان کو میری طرف پھینک کر فرمایا اللہ تعالیٰ ابلے بندوں کی مسئلہتوں کو خوب جانتا ہے پھر میں نے عرض کیا کہ میں ان سونے کے ٹکڑوں کو کیا کروں تو فرمایا کہ تم ان کو اپنے اہل و یال پر خرچ کر ڈالو خالد بن عبدالعزیز کا بیان ہے کہ میں اس حال اور ان کے جلال سے اس قدر خائف ہو گیا کہ مارے ڈر کے ان کے فرمان کو ڈال نہ سکا اور میں ان سونے کے ٹکڑوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلا گیا مزید اس طرح کی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ